بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مطابق اس وقت پورے یوئی کے اندر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو بارسٹ نیو کووی نائنٹین ٹیسٹ بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں اس وقت پورے یوئی کے اندر ایک ہزار ایک سو اکتر نیو کیسز بھی ریپورٹ ہوئے کرونا وائرس کے اس طرح ڈوٹر ریپورٹ ہونے کیسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت ایک لاکھ تریانوے ہزار پانچ سو پچھتر کے قریب بھی ان کے تعداد چلی گئی ہے جبکہ مزید اس پر تازہ تری ن نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو گورمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤں بھرے محول کے اندر آٹھ سو چھیا سٹھ نیو ریکاوریز بھی پیش ہوئی ہیں جبکہ ٹوٹل ریکاور ہونے والوں کے تعداد جو کہ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں ایک لاکھ اٹھا سٹھ ازار نو سو پچانوے کے قریبی ان کی گنتی چلی گئی ہے مزید اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو گورمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ تری ان طور پر تین نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئی ہیں جبکہ آپ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے جو کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں تو ان کی ٹوٹل تعداد چھے سو سینٹریز کے قریب بھی چلی گئی ہے مزید اس پر تعداد تری نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو گورمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو ای کے اندر اس وقت تیس ازار نو سو تین تالیس کے قریب بھی چلی گئی ہے جس میں ڈیلی بیسس بار اضافہ دیک دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ لوگ جو احتیاط سے کام نہیں لے رہے تو یہ کچھ نیو اپ ڈیٹ تھی جو کہ یو کی گورمنٹ نے کرونا وائرس کے حوال سے اس بارے میں جاری کر دی تھی اس کے بعد ایک اورام تین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبائی شوپنگ فیسٹیفال میں آپ کو ایک دن کے لیے بارہ گھنٹے کے لیے نوے فیصد تک کی چھوٹ دی جا رہی ہے اگر آپ بھی اس بارہ گھنٹے کے لیے کوئی شوپنگ کریں گے تو آپ کو نوے فیصد کی چھوٹ جو مل سکتی ہے مکمل اس کی تفصیلات کے مطابق اتوار کو اعلان کیا گیا ہے کہ بارہ گھنٹے تک دبائی سوپر سیل نائنٹی فیصد تک کی یعنی کہ دبائی شوپنگ فیسٹیول میں پیش کش کرے گی اور یہ فیروگ چھبیس دسمبر کو دبائی کے ماجد الفتیم مالز میں واقع ہوگی اور یہ مال آف ایمریڈز سٹی سنٹر مردیف سٹی سنٹر دائرہ اور سٹی سنٹر ایم آئلشم اور مائی سنٹر سنٹر آر برشا اور سٹی سنٹر آر شڈاغہ میں پچیس فیصد سے نوے فیصد تک کی بجت پیش کرے گا جس میں صبح دس بجے سے لے کر رات دس بجے تک جاری ہونے والی ہے اور ایک روزہ فیروگ میں فائشن لینو، الیکٹرونیکس اور بچوں کے پہناوے کے ساری چیزیں شامل ہوں گی جبکہ دبائی شوپنگ فیسٹیوال میں بارہ گھنٹے کی فیروگ سلانہ ڈی ایس ایف کے پہلے دن کی حیثیت رکھتی ہے جس میں دبائی اور اس کے آس پاس کے مالز اور سٹورز میں پچھتر فیصد تک کی بجت ہوگی اور میلے کا چھبیسوہ ایڈیشن تیس جنوری دو ہزار اکیس تک جاری رہے گا تو یہ کچھ تازتری نیو اپ ڈیٹ تھی کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی اس کے علاوہ ایک اور عامتنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت پاکستانی پریشان نہ ہوں ویزے کی پبندی آردی ہے جلد ختم ہو جائیں گی اس بار میں مارتی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی کو اچھی خبر دے دی مکمل تفصیلات کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر متحدرہ بیمارات مہنچے تھے اور ان کے اس دورے پر لاکھوں پاکستانیوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں جو امارات کے جنب سے حال یا ویزا پبندیوں کے بحث بہت زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے اچھی خبر آ گئی ہے اور عمارتی وزیر براہ خارجہ اور امور بین الاقوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زیدن نیان نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے دوران یقین دلائیا ہے کہ پاکستانیوں پر عید پبندیاں عارضی ہیں جو جلد ختم ہو جائیں گی امارتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں پر عید حال یا ویزا پبندی وقتی ہیں جو کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بحث لگائی گئی ہیں اور اس معاملے میں کرتی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور صورتحال بہتر ہونے پر یہ پبندیاں فوراں ہٹا لی جائیں گی پاکستان اور عمارات کے درمیان بہترین تعلقات قیمیں اور یو ای کے بانی شیخ زید بن سلطان اور نیان مرہوم عمارتی مملکت کے قیام سے ہی پاکستان اور پاکستانیوں کو بہت عزیز رکھتے تھے دونوں وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے دوران کرونا ویرس سے پیدا ہونے والے حالات اور چیلنجز سے ایک دوسرے کو آگاہ کی عرص پر بات کی اور اس دوران خطے کو درپیش مسائل بھی زیر پہس آئے اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور سرمایہ کاری کی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے اور مل جل کر کام کرنے کی مکانات پر بھی بات چیت ہوئی جبکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور بینر و کامی معاملات پر مکمل ہم آنگی پائی گئی اس کے علاوہ ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ پاکستانی کو لیکن ایک بہت اچھی خبر امارتی ائر لائن ائر اریبیا نے بھی نوکریاں دینے کا اعلان جاری کر دیا دنیا بر میں کرونا وبا کے بیس لوگوں کی بڑی گنتی اب دیگر شعبوں میں مرازمتیں تراش کر رہی ہے جن میں سے ایک بہت اچھا شعبہ ایوییشن کا بھی ہے اگر تھی یہ شعبہ بھی لوگ ٹاؤن کے بیس پوری طرح متاثر ہوا تھا تاہم فرائٹ اپریشنز اب بہار لنے کے بعد اب یہ ائر لائنس معاشی بہتری کی طرح جا رہی ہیں موجودہ معاشی بہران کے دوران بے روزگار ہونے والے پاکستانی اور بھارتی افراد کے لئے شاندار خبر یہ ہے کیمرٹس ائر لائن کے بعد اب ائر اریبیا نے بھی شاندار ملازمتوں کا اعلان کر دیا ہے جن کی تفصیلات بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو نمبر وان پر ہے سٹورز کنٹرولر ہے ائر اریبیا کو سٹور کنٹرولر درکار ہیں جن کے ذمہ ائر اریبیا کے سٹورز کا نظام سبالنا اور مطلوبہ ذمہ داریاں سبالنا شامل ہے اور اس عہدے کے لئے ہائی اسکول کی تعلیم ہونا لازمی ہے جبکہ مطالقہ شعبے میں ڈیپلومہ یا سارٹیفیکٹ ضروری ہوگا ایسے شخص کو ترجیح دی جائے گی جو پہلے اس نوائیت کا تجربہ رکھتا ہو اور انگریزی بولنے پر مہارہ تو نہیں چاہیے جبکہ امیدوار کے لئے مہارات کا کار آمد ڈرائیونگ لیسنس ہونا بھی لازمی ہے اس کے بعد انہوں نے کہایے نمبر دو پر نیٹورک پلینک کنٹرولر اگر آپ ائر اریبیا میں نیٹورک پلینک کنٹرولر کے عوضے پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ کام جو ہے یا کچھ ذمہ داریاں آپ میں ہوں گی نمبر وان پر یہ ہے کہ ائر پورٹ پر سلائٹس کے حوالے سے کورڈینیشن ائر اریبیا کے فلائٹ شیڈول کی تیاری اور فقتن و وقتن جائزہ لینا جبکہ چارٹر فلائر کا بندوبست کرنا اور کمپنی کی پلیسیز اور طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے فلائٹ پلینک کے مقصر اور لمبی مدد کی ایسی منصوبہ بندی کرنا جس سے ائر اریبیا کی کار کردگی اور ترقی میں اضافہ ہو سکے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیریو کنٹرولرز ائر اریبیا کو ایک کیریو کنٹرولر کی بھی ضرورت ہے جو کہ کیریو کی تائیناتی سے متعلق ذمہ دارے انجام دے گا اور اس عہدے کے خواہش مند امیدواروں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایوییشن سے متعلق بیچرڈ ڈرگیری ہونا لازمی ہے اور امیدوار کے لیے انگریزی بونے کی مہارت بھی ضروری ہے اس کے علاوہ گفتگو اور لکھائی کی ذریعہ اپنی بات سمجھانے کا ہنر بھی اچھی طرح جانتا ہو اس کے علاوہ بھی یہ ایر اریبیا کی کئی اسامیاں موجود ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے ان پر بھی جا کر ویزر کر کے ایزی طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ تازترین نیو اپ ڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی تو یہ تھی ہمارے پاس دوبائی یوئی کی تازترین نیوز اپ ڈیٹ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو